ہلو پیارے دوستوں سواگت ہے آپ کا انٹرویو کلاسز میں بات کریں گے اپنے دوہزار پچیس میں ٹینٹھ بورڈ کا جو اگزام ہونے والا ہے اس کے لئے انگلیس کے سیلیبس کے بارے میں کہ آپ کو انگلیس میں کیسے کیسے کوشن پوچھے جائیں گے گرامور کے کون سے ٹاپک آئیں گے کتنے کتنے نمبر کے چیپٹرز میں سے کوشن پوچھے جائیں گے کس ٹائپ کے کوشن رہیں گے ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ یہاں پر آپ کے لئے سب ہی ویسے کا بہترین بورڈ کے لئے کنٹینٹ آویلیبل رہے گا بہترین کوشن رہیں گے چاہے آپ کے ہندی ہو ساما جی کو سنسکرٹ ہو وگیان ہو گنیت ہو انگلیس ہو سب ہی کے لئے بہترین کنٹینٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور آپ کے جو اردوارشک پریقصہ ہونے والے دسمبر میں وہ بھی آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ راجستان میں پچاس جلے ہیں اور اردوارشک پریقصہ جلہ سمان یوجنا کے انوسار ہوگی ٹینتھ بورڈ کا ایکزام تو راجستان میں سب ہی جلوں میں سیم رہنے والا ہے اور ایک ہی دن پریقصہ ہوگی ساری مطلب کہنے کا مطلب ہندی ایک دن ہوگی تو سب ہی جلوں میں ایک ہی دن میں ہندی ہو جائے گی پھر ایک ہی دن میں انگلیش ہو جائے گی ٹھیک ہے نا لیکن جو اردوارشک کا پیپر پیٹن ہے وہ تھوڑا الگ رہنے والا ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کے جلوں کا جو آپ کے ٹائنٹیبل آئے گا آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا اور ان کے لئے پیپر سلیوشن آپ کو یہاں پر ملیں گے ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب دیکھتے ہیں اپنے بورڈ اگزام میں جو دوزار پتچیس میں ہونے والا اس میں اپنا پیپر ہے وہ کیسا آنے والا ہے تو دیکھیں پیپر رہے گا سوہ تین گھنٹے کا تین گھنٹے پندرہ منٹ اپنے کو ٹائم ملے گا ٹھیک ہے اور مارکس ایٹی مارکس کا اپنے پیپر آنے والا بیس نمبر ہوں گے یہ ٹوینٹی مارکس اپنے سیشنل مارکس ہے سیشنل کہنے کا مطلب یہ اپنے اسکول سے بھیجے جائیں گے اپنے اسکول میں ہافیر لکھا ٹیسٹ وغیرہ کا سارا ریکارڈ دیکھ کے ان کے آدار پہ یہ بیس نمبر بھیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی ایکٹیوٹیز میں سامل ہوتے ہیں لیکن یہ اسکول سے بھیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ہو جاتے ہیں سو مارکس ٹھیک ہے اپنے ٹینٹھ بورڈ کے ابھی موڈل پیپر جاری نہیں ہوئے ہیں جیسے ہی آپ کے ٹینٹھ بورڈ کے موڈل پیپر جاری ہوں گے ان سبھی کا سلیوشن بھی آپ کو یہاں پہ ترنت ہی مل جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہو گیا اپنا ایٹی مارکس کا پیپر آنے والا اب کیا ہے مارکس اسکی وہ دیکھئے کی ریڈنگ پورشن ہے وہ پندرہ نمبر کا ہے ٹھیک ہے رائٹنگ پورشن ہے وہ ہے تیرہ نمبر کا تھرٹین مارکس کا گرامر اپنے سے پوچھ جائے گی بارہ نمبر کی ٹیکسٹ بک اپنے پہلی جو ہے فرسٹ فلائٹ وہ ہے اٹھائیس نمبر کی اور فوٹ پرنٹس ویڈاؤٹ فیٹ یہ ہے اپنے بارہ نمبر کی ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ہے اب ان کو آگے اور کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا وہ دیکھیں جیسے ریڈنگ اپنے کتنے پندرہ نمبر کی بولی ہے نا تو اس میں اپنے کو ملیں گے ٹو انسین پیسز انسین پیسزز کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو ایسے پیسز ملیں گے جو ہماری بک میں نئی ہوں گے ہماری بک میں نئی ہوں گے کہنے کا مطلب جو ہمارے پاس فرسٹ فلائٹ اور اپنے فوٹ پرنٹس ویڈاؤٹ فیٹ ان دونوں میں سے نئی ہوں گے ٹھیک ہے نئی پیسز ہوں گے یا تو وہ ہو سکتا ہم نے پریویس کلاسز میں پڑھا ہو ٹھیک ہے یہ پندرہ نمبر کے آنے والے اب ان کو آگے کیسے بات آئے کہ پہلا جو پیسز ہوگا وہ آپ کے ہوگا سو ورڈز کا جس میں آپ کو چھے نمبر ملیں گے اور چھے کی خاص بات کیا ہے سکس ملٹیپل چوئس کوشن ہوں گے جس میں آپ کو دو کوشن ہوں گے وہ آپ کو وقیب پرکیں گے آپ کی کہ آپ کی وقیبلری کیسی ہے کہ آپ کو سیمیلر ورڈ پہچانا اس میں اور آپ کو اپوزٹ ورڈ پہچانا دو کوشن تو ایسے ہوں گے اور چار کوشن اس پیسز میں سے جو تھیم دے رکھے جو پوائنٹ دے رکھے اس کے بیس پہ پوچھیں گے مطلب پہلا پیسز جو آپ کو سو نمبر کا چھوٹا سا پیسز ملے گا اس میں چھے کے چھے ملٹیپل چوئس کوشن ہے مطلب چھے کے چھے ایم سی کیوز ہے تو ان کی پریکٹس آپ کو یہاں پہ کروا دی جائے گی اور نو میں آپ کو دو کوشن پھر سے ووکیپ ٹیسٹ ہوں گے جس میں آپ سے سیمیلر اور اپوزٹ ورڈ پوچھے جائیں گے اور سات کوشن ایسے ہوں گے جو ون لائنری ہوں گے جیدہ تار ون لائنر میں آپ کو آنسر دینا چھوٹی کوشن ہے ٹھیک ہے نا اور ان سات میں سے ون ون مارکس کے سارے کوشن ہونے والے آپ کے ٹھیک ہے تو نو نمبر یہاں ہوگے چھے یہ ہوگے ایسے کر کے پیسز دونوں ملا کے آپ کی کتنے ہوگے فیپٹین مارکس کے پیسز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پیسز میں اسکور کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی پریکٹس آپ کو یہاں پہ کروا دی جائے گی پھر اپنے آتا ہے رائٹنگ پورشن جس میں آپ کو لیٹر رائٹنگ میں کیا رہے گا آپ کو تین ٹائپ کے مل سکتے ہیں جس میں پرشنل افیشل اور ای میل اپنے آفیشل لیٹر اور ای میل اور میں دے دے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کروں ٹھیک ہے یہ رہے گا آپ کے پانچ نمبر کا اور آپ کے لیے جو بھی اپنے آفیشل لیٹر ہو چاہے پرشنل لیٹر ہو ای میل ہو وہ سب آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے نا پرشنل فرینڈ ریلیٹیو فیملی میمبرز کو لکھے جاتے ہیں یہ گورنمنٹ آفیشل ایڈیٹر ہو گیا نیوز پیپر کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل ٹھیک ہے ان کو لکھے جاتے ہیں اور ای میل جو ہیں اپنے ایمپورٹنٹ فیملی فرینڈ ریلیٹیو گورنمنٹ آفیشل دہ ایڈیٹر ٹیچر ہیڈ ماسٹر پرنسپل ان کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو بھی اپنے موشٹ ایمپورٹنٹ پریریویس ایرز میں آ رہے ہیں وہ سب آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے اس میں رائٹنگ میں سیکنڈ جو رہے گا وہ رہے گا ٹو رائٹ ایسٹوری آن اگیون آٹلائن ان آبوٹ ایٹی ورڈز آپ کو اسی سبدوں میں ایک سوٹ اسٹوری لکھنے چال نمبر کی اب اسٹوری کا دھیان رکھئے کہ آپ کو دو اسٹوری ملے گی یہاں پہ کتنے اسٹوری ملے گی ان دونوں میں کوئی ایک آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو رہے گا اپنے ایک سوٹ رائٹنگ ٹاسک رہے گا بیسٹ آن وربل اور ویزوال سٹومولس کہنے کا مطلب ہو سکتا آپ کو ایک پچھر دے دے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر لکھنا ایک ٹاپک دے دے اوپر آٹلائن دے اس کے اوپر لکھنا 80 words میں لکھنا اور یہ بھی آپ کو ملیں گے چار نمبر ٹھیک ہے پھر دیکھتے نیکسٹ اپنے گرامر کا portion یہ 12 نمبر کا رہنے والا اور بہت important اور ہر topic آپ بہت بہتر رہنے سے یہاں پہ کروائے جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ یہ 12 نمبر کا رہنے والا جس میں آپ ملے گا ٹینس ٹھیک ہے اچھا یہ question کیسے ہوں گے تو ٹینس والے question mcq form میں بھی ہو سکتے ہیں fill in the blanks میں ہو سکتے ہیں جب آپ یہ بتائیں کس form میں آئے جب آپ model paper جاری ہو جائیں گے تب آپ کو exact idea لگ جائے گا mcq form میں آئیں گے fill form میں آ سکتے ہیں مطلب gap fill میں آ سکتے ہیں sentence completion میں آ سکتے ہیں sentence transformation ٹھیک ہے نا تو یہ اس پر 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 آئیں گے جیسا کہ بولا یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو tenses آپ کے four marks کے رہنے والے reported speech آپ کے two marks subject verb conquered جو پسلے اور frame question رہے گا مطلب question بنا نہ رہے گا ایک number کا اور ایک number کا رہے گا آپ question tag ٹھیک ہے تو یہ ملا کے ہو جاتے ہیں 12 number اور یہ سارے topic آپ بہت بہترے ڈنگ سے مل جائیں گے ٹھیک ہے نا ویڈیو کے description میں آپ سب check کر سکتے ہیں پھر آگے اپنا آتا ہے first flight pros section pros اور poetry دو section جس میں pros section ہے چپٹر سے ان میں آپ 20 number کے question پوچھیں گے پہلا پہلا two extracts from different process lesson included in the textbook اپنے book سے 1500 سب دو پیسج دے دیں گے یہاں اوپر ایک پیسج دے دیا اپنے کو ٹھیک ہے اور ایک یا نیچے پیسج دے دیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے بیچ میں اور لکھا رہے گا اب اس میں بھی question ہوں گے کتنے 6 پرشن ہوں گے اور 6 اس میں ہوں گے ٹھیک ہے اور 6 پرشن میں 3 multiple choice یعنی 3 تو رہیں mcqs form میں اس میں 3 mcqs form میں رہیں گے 2 comprehension testing رہیں گے اور ایک آپ کو vocab test کرنے والا similar word پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار ان دونوں میں چاہیے attend کریں اوپر والا چاہیے نیچے والا یہ depend آپ پہ کرتا کہ آپ کو پیسج ہے اس کو atten کر لیں گے ٹھیک ہے پہلا پیسج ہوگے جس میں آپ 6 نمبر ملیں گے جس میں آپ 3 multiple choice question ملیں 2 one liner question ہوں گے لگ بگ اور ایک میں آپ similar word پوچھا جائے ٹھیک ہے پھر next رہے 3 short type answer 4 question ملیں گے ان میں سے 3 answer دینا ہے ٹھیک اور 6 number آپ پہ مل جائیں answer آپ 20 to 30 words میں ہی دینا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے one out of two questions extra partition in nature based on any one of the pros lesson including drama text from the textbook to be answered in about 80 words अब 2 question ملیں گے آپ کو ایک attempt کر 5 number کا رہے گا اپنی book میں سے 2 question ملیں گے چھوٹا question رہے 40 سبدا میں دینا answer اور 3 number رہنے والا ہے پھر اپنے first flight میں جتنی بھی poem سے 8 number کے question پوچھے جانے جس میں آپ 2 extract ملیں گے مطلب ایسے آپ 4 line ھوپر 4 line نیچے بیچ میں اور لکھا رہے گا ٹھیک ہے اور چاہی یہ attempt کرو کوئی بھی کر شکتے ہو اب اس میں ہو گا 2 question اس میں لکھ رکھ ہے ایک اور نیچے رہے گا دو ادھر بھی 2 question رہے گے ایک اور دو ٹھیک آپ کی مرجی ہے کہ آپ کو کوئی اچھے سے ڈھنگ سے تیار ہے اس میں سے آپ question کا answer دے پاؤ گیا آرام سے ٹھیک ہے تو یہاں سے چار number کا یہ رہ جائے گا اور پھر چار number کا رہے گا اپنے 2 out of 3 short answer type questions کہنے کا مطلب آپ 3 question دیں گے 2 answer آپ کو دینا ہے اور 20 words میں دینا اور پوچھیں گے کوئی character sketch پوچھ سکتے ہیں کوئی situation based question پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس story میں تو ایسے question پوچھے جائیں گے 2 out of 3 short answer type questions اب اپنے کو چھوٹے question پوچھیں گے 3 میں سے 2 کا جواب دینا ہے اور 2 2 جگہ 4 number اور 20 words میں answer دینا پھر جائیں گے یعنی 3 mcq پوچھے جائیں گے اپنے footprints without feedback میں سے جن میں سے سب سے last question یہی پوچھا جاتا اپنے board exam میں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو 3 number اور مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار کا آپ پورا paper رہنے والا ہے تو آپ کو یہاں پر practice کے لئے خوب question ملیں گے ٹھیک ہے تو نشجند ہو کہ آپ channel کو subscribe کریے اور ویڈیو کو شیئر کریے اور باقی سب 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 مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ملتا ہے نیکسٹ پارٹ میں تب تک جائے ہند جائے بھارت